لا ہول سپتی میں سردیوں کے لئے لکڑی اور گوبر کا ایک کھٹا ہونا ضروری ہے گوبر کو کھٹا کیا جاتا ہے اور گوبر لکڑی کے ساتھ تندور میں ڈالا جاتا ہے اسے کافی کم رکھا پی دیر تک گرم رہتا ہے لکڑی کو کار کے رکھا جاتا ہے تاکہ پانچھے مائنے کے سردی کے لئے آپ کو لکڑی کی کوئی کمی نہ ہو اور برک کے بارے میں کارنے میں مشکل نہ ہو اس لئے کار کے رکھا جاتا ہے لکڑی کو کار کے چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح سے کار کے رکھا جاتا ہے اگر آپ کا مکان کنکریٹ سے بنا ہو تو آپ کو روم کو بودن بنانا پڑتا ہے تاکہ کھنڈ کا کم سے کم احساس ہو اس طرح سے بٹی کے مکان میں کافی گرم رہتا ہے سردیوں کے دوران جبکہ کنکریٹ والے مکان میں دھنڈ کا کافی احساس ہوتا ہے اگر آپ کا مکان بودن کا بنایا جائے تو کافی گرم رہ سکتا ہے اس طرح سے ہم سردیوں میں پانچے مہنے کے سردی کے لئے تندور کا پریو کرتے ہیں اس میں لکڑی اور گوبر ڈالا جاتا ہے اس سے تندور سے ہم پانی گرم کر سکتے ہیں کھانا پکا سکتے ہیں اور کمرے کو گرم رکھنے کے لئے کاماتا ہے تندور اور اگر پار کا ٹمپریچر مائنس پندرہ بیس پچیس تک ہو لیکن اندر میں اگر آپ تندور ڈال کے چلا کے رکھیں گے تو ٹمپریچر کم سے کم پچیس تیس تک پہنچ جاتا ہے اس لئے سردی کا احساس کا پتہ نہیں چلتا ہے اگر آپ کی روم میں اگر دوپ آئیں سورج نکلنے کا دوپ پڑے اور چھپتی ہوئے سورج کرنے پڑے تو آپ کا کمرہ کافی گرم رہتا ہے آپ کا مکان اگر کنکریٹ کہیں بنا کیوں نہ ہو تو سردیوں میں یہاں کی دیوار مکان پتھر اور مٹی کا بنایا جاتا ہے اور کنکریٹ کبھی سیمٹ کبھی پریوکیا جاتا ہے دیوار کی موٹائی کم سے کم ٹھارہ انچ ٹھارہ انچ تک رہتا ہے پرانے زمانے میں کم سے کم دو پھٹ تک رہتے تھے ایسے ٹھن کا کافی کم احساس ہوتا ہے اگر بار بار پھٹی کیوں نہ گی رہو لیکن آکھیں کمرے میں دوپ آئے تو کافی کمرہ گرم رہتا ہے اس طرح سے کمرے کو گرم رکھا جاتا ہے اور نشلے والے کمرے میں اگر آپ تندور بھی جلائیں تو اس میں کافی گرمات رہتا ہے اور آپ اپنے کمروں کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سردیوں میں بھی ہریالی کا احساس ہو کنکریٹ کا مکان بنا ہوتا ہے لیکن دیوار اگر بناتے سامنے دیوار پہ سیمٹ ایک بوری سیمٹ کے ساتھ چھے بوری مٹی ملا کر اگر آپ دیوار بناتے ہیں تو اسے کافی کمرہ گرم رہتا ہے سرجوں میں مندر انجن کے لیے میوزک کے ساتھ ساتھ ٹی وی کھونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ میں یہاں کے لوگ چراب بھونے اور ہینڈی کرابٹ گلیچہ بنانے میں سمیں بیتیت کرتے ہیں موسیقی